اللہ علیہ وسلم 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 اگرمیہ کی مزا آگیا مزا میں مجلس مزا لینے کی بات چکا نہیں ہے سیکھنے کی جگہ ہے خود کو بدلنے کی جگہ ہے خود کو سلحانی کی جگہ ہے اور جب تک سماج بدلے گا جب تک وہ نظام جس کا اللہ ہمیں واضح کیا ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہوگا لیکن جو حقیقت ہے اس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں اور زیادہ وقت نہ لیتے ہیں تو حقیقت ہے ہمیں لگتا ہے کہ سارا سماج برا ہے صرف ہم اچھے ہیں ہر ایک جو مصیبت ہے وہ یہ لگتا ہے کہ مولانا کی جو مندس پڑھئے ان کے اوپر پڑھئے ہیں ہم سے پہلے سے ٹھیک ہیں ہمارے کو کوئی پروبلم ہی نہیں ہے سب کی مشکل یہی ہے کہ سارا سماج بگڑا ہوگا ہے ہم ٹھیک ہیں اور یہ ایک کی بات نہیں ہے یہ ہم سب کی بات ہے نتیجہ مجلس ہم سنتے تو ہیں لیکن سماج کو سرحابنے کے لئے خود کو سرحابنے کے لئے اور یہ ایک بڑی مصیبت ہے جب تک انسان اپنے اوپر کسی چیز کو اپلائی نہیں کرے گا تب تک سماج بدل نہیں سکتا ہے ان اللہ اللہ بھی کسی کو نہیں بدلے گا جب تک وہ خود کو نہ بدل دے ہمارے لئے یہ قرآن چیخ چیخ کے ایک چیز کی طرح اشارہ کر رہا ہے ایک چیز کو بیان کر رہا ہے خود کو بدلو مگر ہم نہ بدلے تھے نہ بدلے ہم تو موجزے والے لوگ ہر چیز موجزے سے بدلنا چاہتے سلوات پہوے محمد و آدھان بہت پوری زندگی ہمیں پورے سسٹم کو ایک موجزہ گر ایک موجز نمہ ایک موجزہ دکھانے والا قوم کو تبدیل کرنے والا چاہتے اور یہ چیز نہیں ہو سکتے آپ کو یہ موجز پر دے گا کسی چیز کے اوپر تو سب سے پہلے بہت سے مسائل ہیں ایک بہت سے مسائل ہیں اور وہ ہم نے کر دیئی ہیں کہ وائز یقیناً وائز و نصیغت کرنا بہت آسان ہے اور میں ہمیں شکل بہت آسان ہے یہاں سے آ کر بولنا میں اپنے لئے بولتوں اس سے پہلے ہیں آپ لوگ سوچیں کہ روز ہمارے ہی لئے بولتے ہیں خود کے لئے کچھ نہیں بولتے ہیں یقیناً واقعاً بہت آسان ہے اسی لئے پرانے کا لما تقلون ہے مالا تفعلوم جو کرتے نہیں ہو اسے مت کرو اسے نہ کرو اسی لئے کوشش انسان یہی کریں کہ جتنی حد تک خود کی اصلاح کر چکا ہو اس حد تک سماج کی اصلاح کی کوشش کریں اور ہمارے ذمہ داری پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہے پھر اس سماج کو اور دوسری بات ایک حقیقت اور ہے کہ آپ بدل جائیں گے تو مجھے بول گیا ہم سے پیسے نہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے مجھے آپ سے کوئی غرض بھی نہیں ہے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے اور غرض ہونی بھی نہیں چاہیے انسان دے کتنا سکتا ہے کچھ روپے دے سکتا ہے اس سے دارہ دے سکتا ہے بیس پتیس پچاس لاکھ دو لاکھ کے واسے انسان اس سے غدداری نہیں کر سکتا ہے جو منا مانگے ایک ایک سانس دیتا ہے اور انسان بھی نہیں جاتا اس سے وہ دے ایک ایک سانس بھی مانگے دیتا ہے ہم نے کون سے اللہ سے چیز مانگی ہاں ہم نے کون چیزیں مانگی ہیں جس کا ہم کو پتہ نہیں کلا سانسوں کی تو قدر ہم کو ہے ہی نہیں ہے کسی کو قدر یہ قدر کرونا میں پتہ چلی تھی کہ جب پیری ملینے والی یا سیجن کے لیے پینتیس پیسیس ہزار کا سیلنٹر ہو لیے گئے تب یاد آیا ہمیں تو کچھ سمجھنے ہی نہیں آتا ہم انسان ہیں بڑی آسانی سے اللہ کیا رکھ کس کس احسان کو یا بھلاو گے کس کس احسان کا کس کس نعمت کا تم انکار کرو گا اور انسان یہ ہے کہ اللہ کی کسی نعمت کو یاد رکھنا ہی نہیں چاہتا ہے اِنَّا أَعْتَيْنَا ہم نے رسول آپ کو قوسل اتا کیا ہم نے آپ کو آپ کا ذکر اتا کیا آپ کا نام اتا کیا آپ کی نصد اتا کیا نعمت ہے بڑی نعمت ہے جس کو بھی نعمت مل جائے تو پھر اس کے بدلے میں کیا ہوتا ہے نعمتوں کا شکر ہونا چاہیے اور وہ کیسے کرنا ہے رسول اللہ کو جو ہم نے نعمت دیا ہے اس کا شکریہ کیسے ادا کرنا قوسل لے رب ونحر تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور کیا کرنا ہے قربانیاں دینا ہے اب اس قربانی ہمارے لیے ہوتا تو ہمیں لگتا بقرید والی ہے قربانی قربانی صرف بقرید کی نہیں ہے انسان خائشات کی قربانی دے انسان ہر وہ عمل جو دین کو زندہ رکھے اس کی لیے قربانی دے وصل لے لرب کا ونحر انہا شانیہ کا ہوا لگتر یقینا آپ کا دشمن اور آپ کا برا چاہنے والا اگتر ہے قرآن ایک مکمل دستور زندگی قرآن ایک مفصل زندگی ہماری جو سب سے ساری زندگی ہماری گزر جاتی ہے وہ اس چیز کے اوپر کہ ہم اپنی جسم کی ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے ہیں روح کی ضرورتوں کو پھول جاتے ہیں اول سے آخر تک آپ دیکھ لیں یہ پوری زندگی انسان کی اسی کے اوپر ہے ہم جسم کی ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے ہیں روح کی ضرورتوں کو پھول جاتے ہیں اور پھر نتیجہ جب یاد آتا ہے کہ روح اتنی گندی ہو چکی ہوتی ہے کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر لیتا ہے یہ ساری زندگی جس انسان اور اسی کے اوپر کونی کائنات ہمیشہ اسی کے اوپر دی انسان جسم کی ضرورتوں کو پورا کرتے کرتے روح کی ضرورتوں کو بھول دیا جب ضرورتوں کو بھولا تو ان چیزوں کو بھول دیا جو روح کو مضبوط کر سکتی تھی ہمیں یہ لگتا ہے بڑی دیرے دیرے میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوا چلو ہمیں شروع سے میں نے بھی آپ کے سامنے آتے کیا سارا نظام کائنات مونزے سے حل ہوگا آپ کسی کی بات کر لیتے تو لگتا ہے کہ دوسرے کی بات ہو رہی ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے مرسن قرآن کو سیکھو اپنی دشمن کے اعتباس دے اپنی سٹیٹیٹی کو بدلو ورنہ نتیجہ دبائی ہے نتیجہ میں کچھ نہیں ہے یہ مجھ سوچا جائے کہ ہمارا کیا ہے ہم اپنے لیے دیرے جس طرح سے انسان کے بدل میں اگرچہ یہ انگلیاں پانچ بکھری ہوگی ہیں مگر اگر ایک لنگی سلیلی کا اکٹھا ہونا مشکل ہو جائے تو زندگی کے کام ادھولے ہو جائیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ان کا بکھر دیا رہنا اچھا ہے لیکن اگر کچھ کام کر رہا ہے تو ان کا افس میں مجھنا جائے ہوگی ہے اگر یہ نہیں ملیں گے تو ہمارے کام ادھولے رہے جائیں گے سماج بڑی اونگلوں کی طریقے سے رہو تو الگ الگ لیکن سماج کو طرف کی دلانہ ہے تو مل کے دلانہ ہے اور پھر اگر نہیں دلاتے ہو تو پھر وہی بات آ جاتی ہے ایک جملہ میں کہوں گا اپنے دن دو سے لوگ یہاں پر میڈیکل سوچ بھی چلا رہے ہیں میڈیکل کے پرائی بھی کر رہے ہونے اور بہت سے لوگ بیمار بھی ہوں گے خدا سب کو شفائی کام دعا جی لے نیت کریں آپ یہ بتائیے کبھی تبیت خراب ہوئی اللہ آپ کو حربلہ سبیت گوھنے کبھی تبیت خراب ہوئی ہے دواء لاتے ہیں دواء دیکھ کے ٹھیک ہوتے ہیں یا دواء خالدے ہیں ہے نا کیا کوئی ہے ایسا انسان بڑا سے بڑا دکٹر بڑا سے بڑا سرجن اور میڈیکل کا ماہر انسان کیا کوئی ایسی دواء دل دکتا ہے دلے گا اور اس کو دیکھ لو اور ٹھیک ہو جاؤ گے مطلب کیا ہوا اگر جسم کو صحت دینی ہے تو دواء کا دیکھنا کافی نہیں ہے دواء کا استعمال صرف ہی ہے جیسے جسم بغیر دواء کی استعمال کے ٹھیک نہیں ہو سکتا روح کے لیے جلدہ نے دو دوائیں کرا دی ہیں روح کے لیے دو دوائیں اللہ نے کرا دی ہیں قرآن پر جتا وَنُنَزِّلُو مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعُن وَرَحْمَا وَلَا يَسِدُ وَدَعِلِينَ اِلَّا سَفَارَةً یہ تو ہم نے قرآن کو ناظر کیا ہے جس میں ہم نے شفا کی مطاری ہے رحمت کی مطاری ہے قرآن کو دیکھ کے ایجبیر کو سن کے شفا حاصل نہیں کیا سکتی اس کو اپنے بسوط کا حصہ مناؤ و روح سازہ ہوتی جنہیں گی سلوات ورے محمد وآلہ اللہ 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 روح کو دازہ کرنا ضروری ہے مجھ سن کے نہیں چیخ ہوگا بڑا آسان ہے کہہ دینا اور سن لینا بہرحال کل کے مجلس ہوئی ہے اور کچھ اچھی باتیں بھی ہو گئی ہوں گی کچھ کردی باتیں ہو جاتی ہیں بھئی ہماری زبان تو ہمارے موں میں ہے کسی اور کے زبان تو میرے موں میں ہے نہیں میں بہت ہی بولوں گا جس نے مجھے زبان دیا ہے اور بولنا بھی وہیں چاہے گے اگر میری باتوں سے سماج کی اصلاح ہو جائے اور میری اصلاح ہو جائے یقیناً یہ کامیابی سے طرف دعوت دینا ہے یقیناً کامیاب ہونا ہے دنیا والوں کو آپ خوش نہیں کر سکتے بڑا سے بڑا مبادر ہو بڑا سے بڑا عالم دین ہو بڑا سے بڑا تاجیر ہو دیندار ہو آپ دنیا کو خوش نہیں کر سکتے ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے جب آج تک دنیا کو خدا خوش نہیں کر بایا ہے نا اور تک خدا ہے نبے میں سو میں سے آجے تو کم کم اللہ سے ناراضی ہوتے ہیں ان کو وہ دے دیا ہم کو نہیں کیا اتنا دیا اتنا کم کیوں دیا اتنی ضرورتی نہیں آپ دنیا کو خوش نہیں کر سکتے بالکل نہیں کر سکتے کیونکہ انسان نفس کا پابند ہے انسان نفس کی پیر بھی کرتا ہے جس انسان کو آپ خوش کر نہیں سکتے اس کے پیچھے کیوں جاتے ہو جو اللہ ایک ارادے پر خوش ہو جائے اس کے پیچھے جاؤ وہ ایک ارادہ نیکی کا کر لو وہ خوش ہو جاتا ہے تو ہم اپنے رب کی سنیں جاؤ ان کی بن کو کوئی خوش نہ کر بایا ضرورت ہے بدلنے کی اگر نہیں بدلے اہلِ بیت سمجھ میں نہیں آتا قرآن میں سب کچھ ذکر ہو جائے کوئی اچھی چیز نہیں ہے جو قرآن میں موجود نہ ہو بس فرق کیا ہے جس طریقے سے جب ہمیں بھوک لگی ہو سوجہ چاہتا ہوں بھوک لگی ہو گھر میں کھانا ختم ہو گیا ہو تو بھی ہم پورے گھر میں کوئی نہ کچھ چیز تو تلاش کر لیتے ہیں جس سے بھوک مٹ جائیں دین کی ہمیں بھوک ہے ہی نہیں دین کی ہمیں بھوک نہیں ہی نہیں دین وہ دی دی ہے جس میں دنیا سے نقصان نہ ہو امام حسین نے یہ معمولی باہ نہیں تھی انہا سو آگی دو دنیا کہ تو کہہ رہے ہیں حسین آ جاؤ ہم آپ کے ساتھ نے ہم آپ کے ساتھ قربانی کے لیے تجاری چھوٹ مولتے ہیں انہا سو آگی دو دنیا یہ دنیا کے بندے ہیں دین صرف ان کی زبان پہ ہے یقین نہ ہو امتحان دے کر دیکھ لو جب انتحان کی منزل آئے گی تو دین دار کم رہے تھے راتی ساتھ چھوٹ پھارکے چلے جائیں گے کیا مجھے پر چلنے والے امام کے ساتھ تعداد کم تھی بڑی تعداد تھی جو امام حسین کے ساتھ کیوں چلے تھے سرک کو بتا تھا حسین کو کوپے کی سلطنت مل جائے گی ہم کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا مسلم کی شہادت نے تبدیل کر دیا لوہوں کے نزائز کو ادھر جنادہ مسلم کی شہادت کی خبر ملی ہے لوگ راستے کاٹنے لگے لوگ اپنے راستے پاٹنے لگے اسے یہ شاعر نے کہا کہ مال اسلام نے پاکا تو چلی دیر دیر خون اسلام نے مانگا لوگہ تر نکلی نہ آسان نہیں ہے ہم یہ لسوں سے بڑی آسانی کی زندگی ہے ہمیں اپنا تجزیہ کرنے کے ضرورت اپنے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ ہمیں جدت مختقین کے لئے رکھی ہے رکھنوں کے لئے نہیں رکھی باتیں تلک ہو جاتی بلے لکھ جاتی فلکم کوئی نہیں اہل پیس کو وہ کبھی لوگ چاہیے ہی نہیں سے جن کے زبان کچھ ہو دل کچھ ہو وہ چاہیے جن کے زبان اور دل دونوں ساتھ ہو جن کے زبان اور فکر دونوں ساتھ ہو ان کو کسپ رکھ نہیں کہے نہ اللہ کو کسپ رکھ چاہیے بزن برسجدی کا بزیل اللہ نے کہا ہم نے موت و حیات کو اس لئے خلق نہیں کیا کہ جن برسجدی میں پڑھو پڑھے رہو جن بر روزے رکھے رہو ہر سال حج پر جاؤ ہر کچھ مہینے پر عمرے پر جاؤ ہم نے جن برسجدی اور موت وہ اس لئے خلق کیا ہے ساکہ تم نے دیکھتے اچھے کام کرنے والے ہوں ہمارا مقصد اچھائیوں کی طرف جعوت دینا ہے ہر چیز قرآن میں موجود ہے جسمن اپنی ساجش کر رہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَلَّا وَاللَّهُ الْسَرُوا مَا قِبِينَ جسمنوں نے اپنی ساجش دکھائی اور اللہ نے اپنی حسن تدویر کو پیش کیا تمہیں کہا لگتا ہے کہ پادر رسول علی کا حق چھین کہ تم جیت چاہتے یہ خطا نہیں ہوتوں تمہاری مکاریاں اپنی جزا میرا حسن تدویر اپنی جزا تم زینب کو تم سہرہ کو پپل کر دوگے لیکن چاہتا رہے ایک زینب موجود ہے جو سین کو بچائے گی ناسان نہیں لوگ یہ سوچ رہے تھے ہاں لوگوں نے ساتھ نہیں دیا پلپل ساتھ نہیں دیا اور ایک جملہ میں آپ کے سامنے کہوں اور وہ یہ ہے پانی کو نہ پی کر اگر نوستان پانی کا نہیں ہوتا ہے ہے نا مدل نہیں اگر پانی کو نہ پیا جائے تو نوستان کس کا ہوتا ہے اچھا اپنا ہوتا ہے اور دوسری ایک حقیقت اور ہے پانی کی جگہ بھی کن نہیں لے سکتا ہے مزا آ جائے گا پیلو سوڈا جلسیلہ جو بھی نہ ہو پیلو وقتی طور پر آپ کو مزا آ جائے گا اسی طریقے سے پیشین ہے جس طریقے سے آبِ حیات کا پیاسہ پیشین ہوتا ہے علی کی جگہ لیا تو جا سکتا ہے مگر علی کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا ہے سوافہ بے محمد وعالی محمد لے کے آجائیے لے کے لائے جا سکتا ہے یہی اسلام سکھاتا ہے سکھو اس طریقے کو دین کو سکھو چار دن کی زندگی کو لذتوں میں مد گزارو کہ جب سوڈ کھنکا جائے تو تمہارا اکھنے کا دن نہ چاہیے مگر سوڈ مطلب سے وہ تمہارے افتیار میں نہیں ہے نہ سونا تمہارے افتیار میں ہے نہ ہوتنا تمہارے افتیار میں ہے ضرورت ہے اس دنیا میں اپنے دراب کی صیرت پر عمل کرو ورنہ موت کے بعد ایک ہی آواز دوگے یا لیتنی کنکو درابا کاشی ہم ملتی ہوتے انسان کی شکل ہی لذی ہوتی انسان وہ کتاب کے لئے کھڑا دیا ہے مگر کچھ نہیں ہوگا اللہ زندگی ایک دے گا اسی میں جو چاہے کر لو اس کے بعد کس نہیں جو آئے تھے وہ کتنی دن کس نے چار سال کس نے بارہ سال کس نے پندرہ تک اس سے زیادہ بڑی حکومت نہیں کی بڑی حکومت بیس سال اور انتالیس سال کب سے بڑی حکومت ہے کہاں ہے انتالیس سال کہاں نہیں ختم ہو گئے وہ لوگ آج عبرت اسی لئے تو کسی نے کہا تھا حاکم وقت کے بیٹے نے جب جا کر دیکھا امام موسیٰ قادم کے دروازے ظاہروں کا حجوم ہے اور وہاں کوئی فلس کا دیکھنے والا بھی نہیں ہے جو جملہ کہاں زندگی میں حکومت کی جا سکتی ہے موت کے بعد تو عزت اور سلط اللہ دینے والا ہے یہ کچھ نہیں کیا جا تک تو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے اور جہاں پر تبدیلی نہ ہو وہاں پر غورت کرنے کی تک اور بڑی عظیم اللہ نے ہر چیز کو پیش کیا دشمن اپنی سازش دکھا رہا ہے اور اہلے بیہر آنے والے وقت کے دیمار تیار ہو سکتے ہیں ہم تو بڑے جذباتی لوگ ہیں ذرا سا کچھ ہوتا ہے ہم بڑے جذباتی ہیں فوراں وارس اپ اٹھاتے ہیں اور یہ بند وہ بند یہ بائیکارٹ وہ بائیکارٹ ٹھیک ہے اچھی چیز ہے ہے تمہارے پاس کیا کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ آنے والے بیش سال کے بعد تمہارے لیے کیا ہے دنیا اہلے بیہر سے سیکھو اگر مولا کائنات کے اوپر مدینے میں جو ظلم ہوا تھا علی خاموش ہو جاتے تو آج اسلام مٹ چکا ہوتا علی اور باطمہ خاموش نہیں ہوئے رسول دیکھ رہے تھے کہ میرے بات کیا ہونے والا ہے اس کی تیاری بہت پہلے سے شروع ہو گئی تھی جثمن اپنی سازش دکھائے گا ہمیں اپنے سازش سے تیار ہونا ہے جو سوتے ہیں وہ کبھی اٹھ نہیں پاتے ہیں قوم کو بیدار کرنے کے لیے علوی کردار کو اختیار کرنا چاہتے ہیں اتنا آسانی ہے کہ ہم یوں ہی بس کوئی آ جائے گا اور ہم کو نجات ملا دے گا نہیں آئے گئی نہیں آپ یقین گا نہیں آنے والا ہے گیارہ کو اللہ نے دیکھ لیا تم نے کیا کیا اس کے ساتھ کیا کیا تم گیارہ کے گیارہ اپنی تنہائیوں کی وجہ سے سہید کیے گئے گیارہ کو بنا بلائے تم کو دیا باروے کو بلاؤ کے تبدیل تیار ہو جاؤ بغیر اس کے نہیں ایسا نہیں ہے کہ خالی زبانی دعوے ہو اور وہ آجا کیا کیا تم نے ہر معصوم کی زندگی آپ سوائی بان حسین کے کسی نے قیام نہیں کیا سب گھروں میں رہے نظر بند رہے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ قیام نہیں کرنا چاہتے تھے ایک امام کا مسئلہ ہو تو بتایا جائے امام علی کی تنہائی کس امام کا ساتھ تم نے دیا ہے کسی کا ساتھ نہیں چونکہ ہمیں دنیا آپ میں پیاری ہے اہلے بیت آپ ہم کو عزیز بہت ہیں مگر ہم آپ کی وجہ سے اپنی دنیا نہیں لٹا سکتے پیارے بہت ہیں ہم کو بہت پیارے لگتے ہیں آج بھی ہم کو بہت عزیز ہیں اہلے بیت ان سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہے لیکن ہم اہلے بیت اس کے لئے بربانیاں دینے کو تجانی ہی جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارا دل چاہتا ہے کبھی ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں جو لوگوں کا دل چاہتا ہے سوال جہاں پر ہے کہ ہم دیکھیں کیا وہ جو چاہتے ہیں وہ ہم کر پاتے ہیں یا کرنے کی کوشش ہم نے اپنے مزاج سے دین کو پھالنا شروع کر دیا اہلے بیت ہماری مزاج کی حیثیت کو نہیں مانتے ہیں اہلے بیت جو چاہتے ہیں وہ ہم کریں جب یہ نہیں کریں گے اپنے مزاج کو افتیار کریں گے تو کائنات میں سناٹا ہوگا جس کے ذمہ دار ہم ہوں گے یہ جو ظالمین کا پورا پیغمبر سب دیکھ رہے ہیں میں بہت تیزی کے ساتھ اس تیز کی طرف آپ کو لاکر ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں پیغمبر سب دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں کے سامنے کی میرے بات ہوگا کیا تو کہ بہرحال اس عظیم الشان بی بی کا ذکر ہے یقینا کہ جس کا ثانی کوئی نہیں آپ تو ہیں ثانی زہرہ مگر ثانی زہنب کوئی نہیں ایسا نہیں کہ دنیا میں عورتیں پیدا نہیں مگر وہ خاتون جو اپنے سارے وجود کو امام وقت کے لئے فیدا کر دے کم پیدا ہوگے دشمن اپنے ساجی دکھا رہا ہے سب کو پتا ہے کہ کیا ہوگا نبی اپنے نگاہوں کے ساتھ کیوں نبی بار بار رہتے ہیں گریہ سکتے ہیں کل میں نے آپ کے سامنے آتے کیا اہل بیت کو کیوں مہیندنو آ رہے ہیں ملسلسل چونکہ معلوم ہے کہ میرے بات ہوگا کیا مگر جب ہم سماج کو بدل نہیں سکتے تو آنے والے وقت کے اعتبار سے تیاری ضروری ہے اگر تیاری نہیں ہوگی تو ہم لڑو نہیں سکتے دشمن سے اور جیسی تیاری ہو اس کی ویسی تیاری کرو ورنہ کچل دیئے یا ہوگی کچھ بچے گا نہیں اور وہی ہوا دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ شاید علی کو تمہا کر دیا بی بی کو غفل کر دیا اب ہمارے پاس راستہ طاق ہے یدید ایک دین کی پیدائیس نہیں ہے بلکہ یدید ایک سسٹم کا نتیجہ ہے جس کو بادرسول پالا گیا ہے اور اس کو پروسا گیا ہے اس کو سمالا گیا ہے یدید کربلا میں ظاہر نہیں ہوا ہے بلکہ یدیدی شکل ظاہر ہوئی ہے ایک سسٹم بنایا جاتا تھا جس کا نتیجہ تھا مگر آپ ذرا یہ سوچیں اگر خالی یدید ظاہر ہوتا تو دین خدا تو مٹ جاتا لیکن شریعت میں کیا کیا جب تم درے بطول پہا کر دین کو مٹانے آوگے تب درے بطول پر فہرہ ملے گی اور گربلا میں جب تم دین کو مٹانا چاہو گے تو وہاں ذینب ملے گی تم مٹا نہیں سکتے ہو دین کو یہ تمہاری کوشش ہے یہ تمہاری سعادیس ہے کیونکہ جتنی تیزی کے ساتھ تم چل رہے ہو اسے کے ساتھ ہم چل رہے ہیں ہمیں لوگوں کی ضرورت نہیں ہے آپ سوچے ذرا تھا کہ یہ آسان بات ہے ایمان علی اتنے بہادور سب کچھ عباس کو کیوں مانگا جا رہا ہے اسی کربلا کے لئے کیونکہ معلوم ہے کربلا جنگ کی نام نہیں ہمیں لگتا ہے ہم اسی پر وہ ہو جاتے ہیں کہ مولا عباس کو اگر جنگ کی اجازت میں دی تو کربلا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا کربلا میں عباس کو جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے جس کو کہا جاتا ہے بڑے بڑے علماء نے صدق باتا جب یزیدین جشکر کے لئے علی ازغرب کی مسکراہت کافی تھی تو عباس کے تلوار کی ضرورت ہی کیا تھی بات تلوار کی نہیں ہے حسین کربلا میں وہ امتیاز والین لوگ لانا چاہتے تھے بہت سے بہادور کائنات میں گزرے ہیں کہ جیوانیں ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ماباد جب بچہ جوان غصے میں آ جائے تو یہ لگتا ہے اس کو سمجھایا کیسے جائے میرا بچہ غزب میں آ گیا ہے ہوتا ہے جوان بیٹا جب غصے میں آ جائے پورا گھر پکڑ رہا ہوتا ہے اس کا مطلب جو جوانی آ پی سے بہا ہو جائے اسے جوانی نہیں کہتے ہیں ہے نا کتنے ہماری جوان ہوتے ہیں غصے ہو گئے پورا گھر پکڑ رہا ہے بہا ہمارے کھوڑ کے لڑنے کے لئے مارنے کے لئے تیار ہے ہم کامسین ہمارے ہاں وجود میں ہمارے نزاکت پائی جاتی ہے ہمارا وجود صحیف ہے سب کچھ ہے ایک ذرا سا غصہ کیا آیا آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کربلا میں اگر ابباد کو دیکھنا ہو کربلا میں ابباد کی ضرورتی ورنہ بڑی بڑی حسنیاں بڑی حاشن میں موجود ہوں تھی انہیں کربلا میں آنے کی سعادت نہیں مل پائی نہیں مل پائی آپ دیکھ نہیں لی یہ کوئی میں نے جملہ پہلی ملیس میں کہا تھا زندگی کو سمجھنا ہے چودہ کو سمجھو بس زندگی سمجھ میں آجیں چودہ ہی پر نگاہیں رکھو یہ کیا چاہتے ہیں چودہ کے سوا پانچوہ پندرہ ہمار کوئی نہیں ہے چودہ ہے ان کی اللہ نے زمارت دے رکھی ہے بڑے بڑے بہادر سے بنی حاشن میں کوئی معمولی حسنی نہیں تھی ایک شیخ بڑی بڑی حسنیاں علی عباس کو کیوں چاہ رہے ہیں کیونکہ کربلا میں کلوار کے چوہر نہیں اتاعت کا چوہر دکھانا کربلا اتاعت کو دکھانا چاہتی ہے اس مقام اتاعت پر کوئی فائد ہو کہ جس کے کلوار کی نوح پر ایک لاکھ کا لشکر رکھے لیکن اتاعت ایسی ہو جو اپنے امام وقت کی نگاہوں کو پہشانتا ہو سوا پر دے محمد وعالی محمد سوا پر دے محمد وعالی محمد بے سمجھنا ہوگا اگر کربلا خود میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اور شاید میری باتیں کبھی کبھی بھاری ہو جاتی ہیں اور نکل جاتی ہوں گی سروں کو اوپر سے لیکن یہ حقیقت ہے اور وہ یہ حقیقت ہے کہ اہل بیت کو ہم نے موجزہ کا لیبل لگا کر رکھ دیا اگر وہ موجزہ ہیں تو ہماری زندگی میں ہم کا کیا کام قرآن کہہ رہا اہل بیت اور رسول میں تمہارے لیے نمونہ زندگی حطلاش کرو کہتے نہیں نہ ہے ورنہ تو پھر پھر کام اقلب عزارت آسورہ پردے ہو یہی تو دعا ہوتی ہے پرورد کہا اللہ ہم مجعل محیا یا محیا محمد وعال محمد ومماتی ممات محمد وعال محمد اللہ ہماری زندگی کو محمد وعال محمد کی زندگی جیسا بنا دے اور ہماری موت کون کی موت جیسا بنا دے مطلب کیا ہے اس کا مطلب ان کی زندگی موجزہ نہیں ہے ان کی زندگی اپنی زندگی میں ڈھال کر ہماری زندگی کو کمال تک پہنچانا ہے اور یہ دعا کے دلگے سے ہوگا لیکن عمل کے ساتھ ورنہ آپ دیکھیں قرآن میں اس کی مفصل گستگو ہے اس ٹیٹیجی کو سمجھئے دشمنتی اگر دشمنتی اس ٹیٹیجی کو نہیں سمجھ پائے تو آپ اس کے حساب سے کھڑے لیں بڑی پیاری دعثان ہے سوری مصف کی سوری یوسف کون نے ایک ہی جگہ لاکر قید کر دیا زلیخہ کے اوپر جنابی یوسف کی دعثان بڑنگ کہاں ہیں بس یہی ہے جو اتنا ہی ہم کو زلیخہ سمجھ میں آئی دعثان یوسف میں اور کچھ نہیں مقابلہ دیکھتی جنابی یوسف نے سکھایا کیا جنابی یوسف نے کہا وقت کے اعتبار سے تیار ہو جاؤ اگر وقت کے اعتبار سے تیار نہ ہوئے تو وقت کا مقاملہ نہیں کر سکتے امیر مصف نے خواب دیکھا ہے عزیز مصف نے وہ کیا خواب ہے کہ ساتھ دوگلی پتلی گائے ہیں جو موٹی تازی گائےوں کو کھا رہی ہیں اور ساتھ سوکھی بالیاں ہیں گندوں کی جو ہری بھری بالیوں کے اور دگر دے کٹھا ہیں اور ان کو ختم کیے دے رہی ہیں مصاریت یہ بڑا ڈراؤنہ خواب ہے کہ سوکھی گائے مصبوط اور حلدی گائوں کو کھا رہی ہیں جنابی یوسف نے یہ پوری دہتاری ضرمت نہیں جانا ہے جنابی یوسف نے کیا دیکھا ہم ہوتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا آنے والا وقت کیا ہوگا ہم تو بس یہی ہے کہ زیادہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ تبلیغ سب کو پسند ہے لیکن کو زیادہ تبلیغ کرے تو مقید ہو اتنی بھی تبلیغ ہم کو پسند لیں گے مولانا آپ زیادہ سے تبلیغ کر رہے ہیں وہ تبلیغ کر یہ جو ہمیں مزا ہے اسے لئے قرآن نے کہا اور یہ آیت جو اس کے جملہ ہے جو اللہ کے دین کو پہنچاتے ہیں اور اس سے درتے ہیں وہ کسی اور سے نہیں درتے ہیں مطلب کیا ہے تبلیغ دین آسان نہیں ہے بڑا خور ہوتا ہے اس میں اتنا آسان نہیں ہے لیکن جو تبلیغ کرتے ہیں اللہ کے سوا کسی سن کو درنا ہی نہیں چاہیے جنابی یوسف کو دیکھئے کیسے تبدیل کیا ساتھ گائے سوکی ہوئی عزیز فسر نے خواب دیکھا اس کو کرنا کیسے ہے جنابی یوسف نے یہ نہیں کہا کہ یہ خواب کے تعبیر یہ ہے جاؤ جو کرنا کو رکا نہیں ایک قوم کا لیڈر ہونے کی وجہ سے میری ذمہ داری یہ ہے کہ ابھی سات سال اچھے وقت گزارتے ہیں سات سال کے بعد برا وقت آنے والا ہے خبردار اپنے اچھے وقت کی خاطر برے وقت کو بلانا نہیں ہے ہمارے ہاں کبھی کہ اچھا وقت ہے ہمارے پاس پیسے دیکھا جائے گا اللہ الحمدللہ کھاؤ پیو موز کرو کہا یہ نہیں ہے اگر سو روپے کی آمدنی کو آج کھا لو کے تو کل بھی مانگو آنے والے وقت کا سوچ کے چلو جنابی یوسف نے وہی جیس پیش کیا بڑی ہریالی ہے پورے مصر میں دنیا کھا رہی ہے امت کا راہ بر وہ کیا کر رہا ہے چتنے کھیتیاں ہو رہی ہیں سب کو اکٹھا کر رہا ہے یہ کچھ کے لئے پیش کیا جا رہا ہے کہا آپ اسٹیٹیجی پر اگر آنے والے وقت کے اعتبار سے تیار نہ ہوئے تو وقت تم کو تباہ کر دے گا مصر کو موجزے نے نہیں بچایا توجہ چاہتا ہوں میں آتا مصر کی قوم کو موجزے نے نہیں بچایا ایک راہ بر کی صحیح راہنمائی اور امت کی پہربی نے بچایا ہے اگر راہ بر کی صحیح راہنمائی نہ ہوتی اور امت کی پہربی نہ ہوتی تو اچھے وقت کو اچھے سے جی کر مصر کے لوگ برے وقت کے قہد کو خوشکسالی کو سوکھے کو برداشت نہ کر پاتے یہ قرآن میں یوسف کی داستان کا ذکر نہیں ہو رہا ہے ہمیں بتایا جا رہا ہے اگر اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے آج رہنگت کل کی بکر کرو ورنہ قبع ہو جاؤں سروا کر دے محمد وعالی محمد کل کو سوچو اگر آگے پڑھنا ہے یہی اہل بیت اسمد و سہارب نے بتایا ورنہ ایسی عجیم ہستیاں آپ سوچ سکتے ہیں کربلا کو وغیر زینب سوچا جا سکتا ہے کربلا میں کوئی نہ ہوتا آپ دیکھ لیں گے کسی کو جناب زینب ساتھ ساتھ امام حسین نے کسی کا مطالبہ نہیں کہ کہ میرے ساتھ آؤ جب سب دو سب کو لگا کیا یہ مطلع خراب ہو رہا ہے تو امام نے شبیہ آشوت و چراغ بھی بجھا دیا چلے جو اس کو جہاں جانا چکہ حسین کو معلوم تھا جب تک زینب میرے ساتھ تھے تھی ان کا کچھ بھی دگردے والا نہیں کوئی ہو سکتا ہے کہ آئین موقع پر لوگ ساتھ چھوڑوں گے اس لئے شاید میں کہا کربلا در کربلا میماند گر سہی مطالبہ کربلا تو کربلا میں خط میں یہ ہو رہی ہوتی لیکن کل کی بات سے تھوڑا سا اپنی بات کو ملاتے ہوئی اور پھر میں اپنی بات کو سمشتا ہوں کربلا ہر گور میں ہے اور یہ تو چیزیں بتائی گئی ہیں یہ دربیت کا ایک شاہکار ہے میرے عمیزوں میرے بزندوں میرے بھائیوں میرے جوان دوستو زینب آسمان سے نازل نہیں ہوئی ہے جو اصل موریلیٹی ہے وہ ہم کو دیکھنا ہے زینب آسمان سے نازل نہیں ہوئی ہے علی اور فاطمہ کی تردیت میں زینب کو سانچے میں ڈھالا ہے میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں مجھے کوئی بردنی پرسہ کون کتنا شرس باتی ہے دین جذبات کا نام نہیں ہے دین عقل کا نام ہے اگر سماج کو زندہ رکھنا ہے تو تردیت ضروری ہے تمہار سماج کو اگر آگے بڑھانا ہے تو تردیت ضروری ہی پڑا اور پھر بھی چلو مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیتے ہیں چلو جناب زینب کا مقام بلند ہے ایک اور بھی ہے جو سات ہجری میں بھی ایک گھر آئی ہے بی بی گیارہ کو گئی ہیں دنیا سے سات ہجری میں ہاتھ میں گھر میں ایک اور آئی ہے جس کو ہم سب فضا کہتے ہیں فضا تو کسی ماسوں کے گھرانے کی نہیں ہے فضا تو کہیں سے اسمت کا ریسے نہیں آئی ہے فضا کے بارے میں دو روایت میں یا تو ہندوستان کی وہ کنیز تھی اور یا حبشے کی کنیز جو روایتیں کرتی ہیں کہ وہ حبشے کی تھی ایتھوپیا جو آدم کہتے ہیں وہاں سے آئی تھی نہ گھرانے میں کوئی رسول نہ نبی نہ کوئی ماسوں نہ اسلام کچھ نہیں کچھ نہیں آئی ہیں تو ہاتھ کھالی مگر زہرہ کی تربیت نے فضا کو ایسے ڈھالا ہے کہ چالیس ساتھ تک اگر بات کرتی ہے تو صرف قرآن میں بات کرتی ہے یہ تربیتی پہلو ہے یہ ایک چیز اہلِ بیت علیہم السلام نے ہم کو سکھائی ہے اور بتائی ہے کہ اگر سمانے کے احساب سے آگے بڑھنا ہے تو آنے والے وقت کی فکر کرنی ہوگی اللہ کے انتظام سے ایک ایسی ذات اللہ نے علی کے گھر میں اُدھاری ہے کہ پوری کائنات کی زینت کو علی کو بنا دیا علی کے لیے زینت زینب کو بنا دیا کتنی زینب زینب نام رکھا کتنے رسول نے نام رکھا زینب باپ کے زینب باپ کے بقار کی زینب کیوں؟ اس لیے کہ علی نے کفار کو شکست دے کر اسلام کا پرچم لہرایا ہے علی بدرو احد و خیبر و خندر کے پاسے ہیں یہ تمام چندگیں ایک طرف لیکن زینب کو وہ فتح دلانی ہے کہ نبی کے بعد علی نے اپنے کچھ ایام چالیس ہجری تک دین کو محفوظ دیا ہے لیکن زینب کو بڑی فتح حاصل کرنی ہے علی نے چالیس ہجری تک دین کو محفوظ دیا اور سن ساتھ سے لے کر قیامت تک دین کو محفوظ کرنا ہے اسے زینب کہتے ہیں یہ عظیم مقام ہے جہاں بسینب کا اسے لئے کہاں کہ بلند فاتح خیبر کی آبرو کی ہے فقط زمانے میں دونی یہ جستجو کی ہے ہے ایک خالقِ اکبر اور ایک ہے زینب جنہوں نے لہجہِ حیدر میں گفتگو کی ہے یہ لہجہِ حیدر کی گفتگو نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کو جن کو علی کی تنوار نے شکست دی تھی آج زینب کی زبان ان کو شکست دینے کے لیے آئی ہے کہ مقامیں حضرت زینب اتنا آسانی ہی کل انشاءاللہ بہت سی باتیں ہوں گی بی بی کے حوالے سے وہ ذات جس کے اوپر حسین کو اتنا اعتماد ہے اتنا حروسہ ہے کہ تاریخ نے لکھا زینب کی کمر کو جھنٹے ہوئے تو دیکھا ہے لیکن زینب کی نمازوں کو قضا ہوئے کسی نے نہیں دیکھا یا اوہ تیلا سنسانی پی سلامت اللہ بہن مجھے نماز شب میں نہ بلانا کیوں کون مطالبہ کر رہا ہے دنیا کو حسین حسین کو کسی کے دعا کی ضرورت نہیں ہے حسین زمانے کو بتانا چاہتے ہیں ہمارے گھر والوں کو پہنانو ان کے خیمیں تو جل سکتے ہیں یہ بھوکے تو رہ سکتے ہیں مگر اتنا خلاف کے رابطہ کمزور نہیں ہونے دیں گے یہ ہیں دین کے محافظ میرے شنو اگر دین کو بچانا ہے تو میری بیٹی جو زینبی کردار اتیار کرو میرے بچوں اب آج جیسا کردار لے کراؤں تب دین محافظت کے دائرے میں آئے گا ایسا نہیں ہے کبھی کبھی بڑا آسان ہوتا ہے میں نے ایک جملہ کہہ دیا تھا ایک جگہ کچھ لوگوں کو برا لگ دیا تھا اور میں کہہ دیتا ہوں کیا کروں میرے موہ پر بات آ جاتی ہے کوئی میں دیکھی ہوئی ملے سے تو پاکتا نہیں ہوں ممبر کا صدقہ ہوتا ہے جو جو نکلتا جاتا ہے روکتا ہوں نہیں میں کیسے سمجھیں گی وہ اور نہیں جو ہجاب نہیں کرتی ہیں انہیں زینب کے پردے کا احساس کیسے ہوگا وہ روتی ہے یقینا محبت میں روتی ہے بالکل کوئی شک نہیں ہے لیکن بے پردہ کی کا احساس نہیں ہو پا رہا وہ اس مجلومی کو سمجھ ہی نہیں پا رہی ہیں کہ زینب بے پردہ ہو گئی قیامت کیا چور پڑی زینب کے اوپر ذرا سا غور کرنے کی بات ہے یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے کھلے ہوئے سر کو آسمانوں نے نہیں دیکھا سینب کوئی معمولی ہستی نہیں ہے لیکن دین کو بیرے گا نہیں ہونے لگا کوئی بات نہیں اور ہر قدم پر اپنے بھائی کے ساتھ اور ماں پہ یہ ہے بس میں نے آپ کے سینب خورمات ہے سینب بچپنے سے دیکھ رہی ہیں کہ امامت کی حفاظت کیسے کرنی ہے پانچ سال کے زندگی یہ چار سال کی ہمیں بچوں کے تربیت اگر بچپنے میں مضبوطی سے کی جائے تو جوانی میں یہ نہیں دیکھا جاتا ابھی بچی ہے یہ بات میں سر اٹھ لے گی یقین جانو جب جوانی میں تک بچے بے پردہ گھومتے ہیں تو جوانی میں وہ ہجاب نہیں کر سکتے ہو ہی نہیں سکتا اب وہ اسی لئے کلائش ہوتا ہے گھر ہوگی شہر چاہتا ہے پردہ کرو دین کو پردہ پرسند نہیں چونکہ مائکے میں تو کرائے بچی ہے بچپنے سے دیکھ رہے ہیں چاہتا ہے اب الحسن کو چھوڑ دوں اب الحسن کو چھوڑ دوں جملہ یہ ہے جو تاریخ میں ملتا ہے مقتر میں ملتا ہے اب الحسن کو چھوڑ دوں ورنہ میں بدعا کے لئے یہ جملہ سننا تھا کہ سلمان کل راوی ہیں کہ میں نے عجیم کہتر محسوس کی مسجد میں زلزلیں میں نے محسوس کی آپ سنئے کہ مسلمانوں کو ڈر لگا غیرت بغیرت مسلمانوں کو غیرت آئی ہی نہیں ہے ڈر لگا کہ کہیں بی بی بدعا کر دے اور یہ امت برباد نہ ہو جائے وہ خلافت کا جنازہ یہی ختم ہو جائے گا ایسا نہ ہو امت نے چھوڑ دیا زینب دیکھ رہی ہیں میرے ماں جہیلی ہے بابا کو بچا سر لائی ہے یہ ایسی ہی تو پالنا ہے اپنے آپ کو ایسی ہی پروان چاہانا ہے لیکن اے اعظامی اعظام ایک چیز میں آپ کے سامنے کہوں فاطمہ جائیل نے عجیم کو بچا سر لے کر آنی ہے لیکن ہائے چرکتریا شرور کا وقت ہے پڑھی کر آئی ہے وہاں تو کوئی بدعا نہیں پہنچ کرنے والا نہیں ہے اس لیے کہ بھائی کے وسیعت بدعا کے کوئی درے گا نہیں زینب تمہیں اسلام کو بچانا ہے زینب درباروں میں جانا ہے بازاروں میں جانا ہے یہ اجازاروں تمام مختلف سواس کو دیتے ہیں زینب اپنے بھائی کے بغیر رہے نہیں سکتی شادی ہوئی ہے تو دو تین تک نہیں دیکھا تو ایسا لگر آنا جان نکل جائے گی اجازاروں جب کسی سے آپ بہت پیار کرتے ہیں اس کے اوپر مصیبت آ جائے تو اسمان پریشان ہو جاتا ہے زینب کا دین بھائی ہے زینب جس کے بغیر تین نہیں سکتی زینب جس کے بغیر رہ نہیں سکتی مقبل احسان ہے جب ایک مطلبہ بھائی نرہے آدھا میں گیرا ہے زینب کو قرار نہیں ہے بڑی ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں سکینہ کو خیلے کے اندر تبھالنا ہے سیدہ تجاد کو بچانا ہے بھائی کی طرف بھی جانا ہے کبھی خیلے کی طرف کبھی خیلے کے باہر کبھی خیلے کے باہر ایک مطلبہ جو بھائی نظر نہ آیا بھائی گھوڑے سے زمین پر کر چکا ہے ادھر دیکھا بھائی نظر نہ آیا دورتی ہوئی تن لیزہ نبیہ کے اوپر پہنچی ہے اے ازادار و عجیب منظر دیکھا ہے بھائی زخموں سے شور ہے شمر ملعون ہے جو تینے پر اپنے گھٹنے کو رکھے ہوئے چاہتا ہے کہ حسین کے سر کو غلم کرنے بھائی زینب کریں کیا کریں اممہ آپ نے ماما کو بتا لیا تھا بھائی مطلبہ نہیں بتایا جانا اے اممہ زینب کے اندھے بھائی کو بتائے اے اممہ میرے مطلبہ ان کو بتا لو علی اغبر کہا ہو بھائی مطلبہ کرو ہائے کوئی نایا بے بسرے دار میرا مہ جایا زبا ہو رہا ہے موسیقی موسیقی